موسیقی السلام علیکم پروگرام صحافی محمد علیہ جان حجیب قانونی محاذ کی ایک جنگ چھڑنے والی ہیں چھے اگست کی بظاہر ایک تاریخ سامنے آئی ہیں جس کے بعد پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان آمنے سامنے ہو سکتے ہیں اچھے اگست کی تاریخ کا تائین کیسے ہوا اس کے اوپر بات کریں گے اور آج کے صحافی پروگرام میں ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی رانواز شاندانہ گلدار سے بھی پروگرام کے دوسرے سیگمت میں اور آخر میں فلسطین کے سابق وزیراعظم اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں قاتلانہ حملے میں جو شہید کیا گیا تھا اس حوالے سے ہم بات کریں گے سابق سفارتکار زفر حلالی اور سینئر جنرلسٹ اور تنجیہ کار زرار کھوڑوں سے پروگرام کے آخری سیگمت میں لیکن اب ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جنرلسٹ اور کورٹ رپورٹر حسنات ملک بہت شکریہ حسنات بظاہر جو سپریم کورٹ کا حکم تھا آٹھ پانچ کی اکسریت سے مخصود نشستوں کے کیس میں اس میں کہا گیا تھا کہ جو ہی پی ٹی آئی سیاسی جماعت کی طرف سے تصدیقی سیٹیفکیٹ الیکشن کمیشن میں جاری ہو جائیں گے کہ یہ جو ایمین ایز ہیں یہ ہمارے ہیں تو اس کے ایک ہفتے کے اندر الیکشن کمیشن نے نہ صرف یہ کہ وہ تمام فرستیں ایمین ایز کی پی ٹی آئی کی اور مخصوص نشستیں ویب سائٹ پہ آفیس نہ کرنی ہے بلکہ سپریم کورٹ میں عمل درامد رپورٹ بھی جمع کرانی ہے سائملٹریس لی تو جو ورکنگ ڈیز نے اگر کلکولیٹ کیا جائے تو چھبیس جولائی کو یہ سیٹیفکیٹ پی ٹی آئی کا جمع ہو چکے ہیں تو ورکنگ ڈیز کلکولیٹ کریں تو وہ چھے اگست تک ڈیٹ لائن بنتی ہے تو چھے اگست تک اگر الیکشن کمیشن نے یہ کمپلائنس رپورٹ جمع نہ کرائی فرستیں آویزہ نہ کی تو پھر سپریم کورٹ کیا کرے گی اب قانون سادی تھوڑی دیر کے لیے ہم چھوڑ دیں کہ ہوگی یا نہیں ہوگی تو کیا آپشن ہوں گے سپریم کورٹ کے پاس اچھا مدیولا جان صاحب ہم دیکھتے ہیں ماضی میں بھی اس طرح کا جب کوئی معاملہ ہو تو عدالت بھی تھوڑا رسٹین کا مظاہرہ کرتی ہے کہ ہمارا ڈیٹیل جیجمنٹ آج ہے تو ڈیٹیل جیجمنٹ سپریم کورٹ پہلے جاری کرے گی اور بزہر جو الیکشن کمیشن نے گائیڈنس کے لیے درخواست دی ہے وہ بھی میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی ریٹن وضعات دی جائے گی جو الیکشن کمیشن نے گائیڈنس کے لیے اور یہ ڈیٹیل جیجمنٹ جاری ہوگی اب ڈیٹیل جیجمنٹ کب ہوگی اس وقت تک جو ہے وہ چیزیں سٹیٹس کو بھی رہ سکتا ہے اور یہ سٹیٹس کو جو ہے یہ نہ پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ ہے نہ اور پرابلم حکومت کے لیے کہ ٹائم کم ہے وقت کم مقابلہ سخت ہے اور اصل چیز ہے جو ساری اس چیز کی کنٹورسی میں جو جس دن سے یہ مقصود نشستوں کا ماملہ وہ ہے کانسٹویشن امینڈمنٹ اور کانسٹویشن امینڈمنٹ کے ساتھ جیوڈیشل پیکج جڑا ہوا ہے اور جیوڈیشل پیکج کے ساتھ ہر جائج تین تین سال ریٹائرمنٹ ایج بڑھ جائے گی ان کا ٹین اور بڑھ جائے گا اور جو مین بنیفیری ہیں وہ چیف جستہ پاکستان قاضی فعیسہ ہوں گے جو جن کی ریٹائرمنٹ پھر تین سال کے لیے موخر ہو جائے گی تو تین سال حکومت کے لیے بڑی آئیڈیل وہ چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کی گرنٹی کے لیے جس دن قاضی فعیسہ رہیں گے تو وہ یہ اس چیز میں جو مین میرا خیال ہے کہ عدالت بھی پہلے ڈیٹیٹ جنجمنٹ جاری کرے گی اچھا یہ جو قانون لائے جا رہا ہے اس قانون کے اندر ایسی کیا بات ہے کہ جس سے آپ کو یہ تاثر ملتا ہے کہ حکومت اس قانون کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مفسر کر کے آئینی ترمیم کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے دیکھیں اس میں یہ اگر آپ ترمیم دیکھیں اور جس سے جمال مندخیل کا نوٹ بڑے قریب قریب دونوں کا معاملہ ہے اس نوٹ میں ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل میں جو آزاد اور آقین شامل ہو گئے وہ دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتے یہی بات جس سے جمال مندخیل نے بھی نوٹ میں کی ہے اب یہ اکتالیس لوگ ہیں اگر یہ اکتالیس لوگ پی ٹی آئی میں نہیں جاتے اور سنی اتحاد کونسل میں ہی رہتے ہیں تو سنی اتحاد کونسل کو تو ریزارف سیٹیں نہیں مل سکتی اکتالیس جو ہیں یہ مال غنیمت پھر پیپس پارٹی نون اور دوسری جماعتوں میں تقسیم ہوگا سنی اتحاد کونسل میں اگر یہ اکتالیس لوگ رہتے ہیں تو ان کو ریزارف سیٹیں کیوں نہیں مل سکتی دیکھیں سنی اتاعت کونسل کو تو یہی تھا نا کہ ان کو نہیں مل سکتی سپریم کورٹ کی جیجمنٹ میں تو نہیں ہے کہ ان کو مل سکتی نہیں کیونکہ اس میں وجہ شاہ جے بتائی گئی تھی کہ سنی اتاعت کونسل نے بطور پارٹی الیکشن نہیں لڑا وہ ایک ریجسٹر پارٹی ہے لیکن الیکشن پارٹی نہیں تھی اور بعد میں اگر کوئی شامل ہو بھی جاتا ہے تو اس کو مقصود نشیس پارٹی کو نہیں وہی بات ہے اب یہی سنی اتاعت کونسل جو اس وقت حکومت اور جسے جمال جسے قاضی فیسا کا نوٹ وہ ایک ہی پیج بھی ظاہر لگ رہا ہے اور الیکشن کمیشن بھی قریب قریب ہے تو یہ پوری کلکولیٹڈ موو ہے کہ اگر جسے جمال کا نوٹ یا یہ جو بل ہے یہ ایکٹ بن جائے تو اس میں اتنے نمبر ہو جائیں گے کہ ہم کانسوشن امنڈمنٹ کا پائیں گے اور ساری جو مسئلہ ہے وہ کانسوشن امنڈمنٹ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو نیا قانون اگر منظور ہو بھی جاتا ہے تو کیا سپریم کورٹ اس قانون کے تابع ہو جائے گی اس کو تسلیم کر لے گی اور سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر محصر ہو جائے گا یا یہ قانون بھی چیلنج ہو گا اور اس کے اندر کیا اعتراض ہو سکتا ہے اس قانون کے اوپر آئینی طور پر اور قانونی طور پر دیکھیں یہ سیدھا سادھا جو قانون بن رہا ہے یہ سپریم کورٹ کی جیجمنٹ پر اٹیک ہے اور سپریم کورٹ کی جیجمنٹ کو اس طریقے سے اگر سمپل لیجلیشن سے ہونا شروع ہو جائیں گے کہ ایک طرف سپریم کورٹ جو ہے وہ جیجمنٹ دے گی دوسری طرف حکومت جو ہے وہ سمپل مجیلٹی تو اس کے پاس ہے وہ قانون سے اس کو اوپر ٹرن کر دے گی تو پھر یہ سسٹم کیسے چلے گا نہ یہ توٹھا آپ سمپل لیجلیشن سے کیسے کر رہے ہیں دوسرا یہ آپ ماضی سے اطلاع کر رہے ہیں ماضی میں ایک رائٹ تو آپ کریئٹ کر سکتے ہیں رائٹ سلب کرنے کا کیسے ماضی میں یہ جو رسپورن جو پاکستان میں ہے یہ بات ہو رہی ہے لیکن دیکھیں لیکن نیب کے قانون کو پچاسی سے علاقو کیا گیا وہ کیا گیا تھا تو اس میں رائٹ یہ تھے کہ رائٹ یہ کسی کا یہ تو نہیں نہ کہ کسی کے رائٹ کو سلب نہ کی رہے اب یہ جو رائٹ ماضی سے اطلاع ہو گا تو اس میں تو لوگوں کے رائٹ سلب ہوں گے جو اس قانون میں اس میں اور اس میں فرق ذرا ڈیفرنٹ تھا ہر یہ چیزیں آئیں گی سامنے اور یہ ویسر بھی ابھی یہ تیہ ہونا ہے کہ یہ آئین کی تشریح کی تھی سپریم کورٹ نے یا الیکشن ایکٹ بلکل اور آئین انہوں نے تو کانسلوشن لینس سے چیزوں کو دیکھا ہے آپ اس کو سمپل لیجلیشن سے کیسے اس کو ورٹن پوری جیجمنٹ کو کر سکتے ہیں لیکن ان حالات میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ نے اپنے آپ کو کلیر کرنا چاہیے اور جب تک وہ خاموش رہتے ہیں تو یہ جو کرائیسز ہے ملک میں یہ مزید بڑھے گا ان کو چاہیے کہ اپنی سٹیٹمنٹ جاری کریں اور پھر سٹیٹمنٹ میں کہیں کہ جی میں کوئی ایکسنشن میں جو وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہو جس طرح انہوں نے حکومت کو کنوے کی ہے جب یہ بات ہو جائے گی تو پھر کرائیسز کافی کام ہو جائے گا پھر حکومت بھی جنیشل پیکیج کے لیے زیادہ ایکسٹ نہیں کریں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی کلیریفکیشن مگر سپریم کوٹ کا ایک جج کلیریفکیشن کیسے دے سکتا ہے ایک ججمنٹ پہ دو دو کلیریفکیشن آج گیا ہے پریس لیزز آئی ہیں پریس لیزز آئی ہیں اور لیاقت علی چٹھا کمیشنر آلپنڈی کے زمات پہ ویڈیو انٹرویو بھی یہ دیا جی اس سے بڑا کرائیسز اب کیا ہے جس کی وجہ سے سارا مسئلہ بنا ہوں لیکن اس وقت کرائیسز ہی صرف کانسویشن امینڈمنٹ اور جیوریشن پیکج اور جیوریشن پیکج کے ساتھ پیڈی آئی سمجھ رہی ہے کہ جی جسٹس قاضی فریصہ کو کرتین سال مل گئے ہمارے لیے مشکلات ہیں اور حکومت اور سسٹم سمجھ رہا ہے کہ اس کی گرنٹی کے لیے کائیس صاحب کے تین سال آپ کو لگتا ہے یہ قانون سازی کا جو عمل شروع کیا گیا ہے یہ شاید صرف دباؤ بڑھانے کے لیے ہے کہ تفصیلی فیصلہ جلد آئے اور نظر ثانی کا بینچ جلد بیٹھ جائے اور نظر ثانی کا فیصلہ جلد ہو جائے کوئی اگر نظر ثانی کا بینچ بیٹھ گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ججز جو ہے ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں لیکن دو تین ججز پہ ہوگا میں بھی پیشی دفعہ جن جو ججز سوئنگ وارٹ جن کے تھے وہ ہوگا کوشش ہے کہ ان کو دوبارہ صرف جس سے جمال کے نوٹ پہ لائے جائے لیکن میرا نہیں کھال کہ چیزیں اتنی کھل کے آگئی ہیں بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ جو ہے وہ تین ججز دفعہ جائے لیکن سب سے امپورٹن یہ ہے کہ قادی فریصہ صاحب جو ہے وہ ملک کے لیے بہتری کے لیے اپنے آپ کو کلیریفائی کریں کہ جی یہ جو جو کانسٹیوشن امنڈمنٹ اگر ہوگی تو میں بینیفیٹ لوں گا یہ نہیں لوں گا وہ اگر وہ کلیر کر دے دیں تو پھر یہ سارا کرائیسل ختم ہوگا بارل کانسٹیوشن امنڈمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اس تمام معاملے کے سب سے بڑی فریق پاکستان تاریخ انصاف ہے پروگرام کے اگلے سیکمنٹ میں ہم آسا موجود ہوں گی پی ٹی آئی کی رانمائی شاندانہ گزار پروگرام صحافی میں بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کو ملنے والی مقصود نشستوں کی سپریم کورٹ کے فیصلے کی ہیں اور اب پارلیمنٹ کی طرف سے نئے قانون سازی کے اعلان کی ایک قانون کمیٹی نے نئے مجموزہ ڈرافٹ کو منظور بھی کر لیا اب یہ معاملہ حکومی اسمبلی میں جائے گا اور بضایت جیسے کہ ہم پہلے حسنات ملک سے ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طریقے سے پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے مقصود نشستوں کے فیصلے کو غیر محصر کرنے کی ایک کوشش کر رہی ہے کہ صد تک کامیاب ہوگا وہ تو حسنات ملک نے آپ کو بتا دیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تاریخ انصاف کی رہنما اور رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار بہت شکریہ شاندانہ آپ نے صحافی پرگرام کو وقت دیا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اب اگر یہ قانون منظور ہو بھی جاتا ہے جو بضایت 6 اگست سے پہلے پہلے ہونا ہے تو کیا حکمت امنی ہوگی پی ٹی آئی کیا کرے گی واپن سپریم کورٹ جائے گی یا آرڈر پر عمل درامت کے لئے ہائی کورٹ جائے گی کیا ہوگا شکریہ متیل جان صاحب بلانے کا شو میں جو پہلی بات میں خود بھی وکیل ہوں بوجی جو سمجھ آتی ہے کہ پاکستان میں آج تک کوئی ایسا قانون بنا نہیں ہے دنیا میں کومن لوگ جس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہو وہ ہوگا تو پروسپیکٹیو ہی یعنی مستقبل سے اس کا اطلاق ہوگا ماضی سے ماضی سے بہت مشکل ہے اور ایسے آئین میں بھی اس کا ذکر تو ہے کہ ماضی سے لیکن ناب قانون کا تو ہوا تھا جی ناب میں تو یہ بھی کمنمنٹ ہوئی ہے کہ جو مالدار لوگ بیٹھے ہیں ہمارے ٹائپ نورت ٹائم مالدار اسیمبلی میں تو اگر ہم پچاس کروڑ سے کم کی چوری کرے تو وہ ناب کا کیس نہیں ہو سکتا وہ کوئی اور دیکھے گا تو پھر تو ہونا چاہیے کہ سارے پاکستان کے لئے پاکستان پینل کورٹ میں بھی ایک قانون آ جائے کہ جو پچاس کروڑ سے کم کی چوری کرے گا وہ پھر بچارہ چور نہیں ہے اس کے لئے آپ کو انویسٹگیشن بیورو کھول لیں اور دیکھیں یہ پاکستان کی آئین کے ساتھ مزاق ہو رہے ہیں وہ چاہے پیٹے آئے کرے نون کرے پیپل کرے لیکن ناب کے قانون کو تو آپ کے لیڈر عمران خان بھرپور سپورٹ کرتے تھے پچاسی کیا وہ تو لندن کی جائیدادیں جو ترانوے چورانوے کے کیسز تھے ان کے اوپر بھی بڑا بولتے تھے تو اب اس قانون میں اگر ماضی سے اطلاق ہو رہا ہے تو آپ کو کیسے اتراز ہو سکتا ہے دیکھیں جس ملک میں اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہوتی ہے صرف غریب کے اکاؤنٹیبیلٹی ہوتی ہے وہ پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ ہومن رائز انڈیکس پہ بھی سب سے نیچے ہوگا ٹریڈ پہ بھی نیچے ہوگا انویسٹمنٹ پہ بھی نیچے ہوگا لیکن یہ ماضی سے اطلاق کی بات کریں جو آپ کہہ رہی تھی نہیں ہو سکتا لیکن ناب میں تو آپ کے لیڈر بھی کہتا ہے ٹھیک ہوا لندن کی جہدادوں کا ساتھ دو جو ترانوے ترانوے کی جہدادیں تھیں تو وہاں پہ تو ماضی پہ نہیں اگر آپ کو یاد ہے تب ناب سے پہلے اعتصاب بیورو ہوتا تھا اور اگر آپ کو یاد ہے ایک پٹیکلور کیس ہودیبیا پیپر میلز اس میں ہمارے کرنٹو چیف جسٹس ہیں وہ تب پریزائٹ کر رہے تھے ہمارے کرنٹ چو اس وقت فورن افیس کے منسٹر ہیں اور آپ کو یاد ہے کہ اپروور بھی ایک بندہ بن چکا تھا اور پھر فائلے بھی تھے اور پھر وہ کیس آٹومیٹکلی بند بھی ہو گیا اس قانون کی آپ تائید کرتے تھے نا ناب کی نہیں دیکھیں کسی بھی غلط چیز کی کوئی تائید کرے میں کروں میری پارٹی کرے وہ غلط ہے اگر آپ یاد ہے امران خان نے تائید کی ہے وہ کہتے ہیں یہ جو ترمیم ہوئی ہے غلط ہے اصل قانون ٹھیک ہے آپ کے امران خان تو ڈیفنڈ کر رہے ہیں ناب کی ترمیم کے خلاف سبکین کورٹ میں اور آپ فیصلہ بھی آنے والے ہیں اگر ہم کچھ دو ڈیفنڈ باتیں کر رہے ہیں جو ناب کی ترمیم ہیں ناب میں سو ترمیم آگے بھی ہوں گی لیکن وہ اکاؤنٹیبلیٹی کو بڑھانے کے لیے کم کرنے کے لیے نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں اگر ایک قانون آتا ہے ناب کا جس میں مالدار کو چھوٹے اور غریب کو پکڑے وہ غلط ہے چاہے ہم کریں چاہے کوئی اور کریں پر ایک قانون تو موجود ہے پچاسی سے ورزن آف تی سوپریم کورٹ آتھارٹی آج تو یہ سو چھوٹی چیز ہے کسی نے کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے آپ کے جو آئین میں پہلا چاپٹر ہے بیسک ہیومن رائٹس کا میری مرضی میں کس پارٹی میں جاؤں مجھے سپیکر ناشنل اسیملی آسیف علی زرداری نواز شریف نہیں کہہ سکتا کہ آپ میری پارٹی میں آؤ کوشش تو بڑی کیوں ان سب نے مجھے بٹھایا بھی گیا تھا تو یہی میسیج تھا کہ مادم آپ بڑی اچھی ہیں لیکن آپ پارٹی اپنی چھوڑ دیں آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر پارلیمنٹ کانون سازی نہیں کر سکتی آپ پارلیمنٹ مداخلت نہیں کر سکتی کر سکے گی بٹ اس کا آپ کو بانا فائیڈے کا اگزامپل دینا ہوگا آپ نے بتانا ہوگا کہ یہ کانون آپ اس لیے نہیں لے کے آ رہے کہ پاکستانی آدمی یا عورت جو پی ٹی آئی جوائن کرنا چاہتا ہے آپ اس کو منع کر رہے ہوں اس سے یہ آپ کو پروف کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کی پارٹی جب پرائیمنٹر امران خان تھے سپیکر اسد کیسر تھے ڈپٹی سپیکر کاسم سوری تھے ادم اعتماد کی تحریک کو رد کیا سپریم کورٹ آدھی رات کو کھلی آپ کی پارٹی نے کہا کہ پارلیمنٹ کی کاروائی میں سپریم کورٹ کیسے مداخلت کر سکتی ہے امران خان بھی کہتے رہے تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ مداخلت کر سکتی ہے کس چیز میں یہ جو اب پارلیمنٹ کانون سازی کرنے جاری ہے کیا یہ پارلیمنٹ کی کاروائی نہیں ہے بلکل ویسی جیسے کاسم سوری نے ایک رولنگ دی تھی آپ کے ڈپٹی سپیکر نے اور سپریم کورٹ نے مداخلت کی ہے چلے let's put it this way اگر یہ کانون ہے پاکستان پینل کورٹ کا جس میں 302 ہے کہ قتل کی اجازت نہیں ہے پاکستان میں except self defense میں آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہو بندہ غلطی سے مر گیا تو ٹھیک ہے دوسرا اس کی ڈگری مانسلوٹر ہوتی ہے کل کوئی اسیمبلی پاس کرتے ہیں ایک لوگ کے اگر پیپل پارٹی یا نون یا مکم یا پیٹی ہے for that matter اگر اس کے MNA سے بدنیتی سے نہیں نیکنیتی سے کوئی مر جاتا ہے تو وہ نہ مرڈر ہے نہ مانسلوٹر ہے تب بھی پارلیمنٹ سپریم ایسا لوگ پاس کر سکتی ہے آپ نے دیکھ لیا فرانس میں اور جیرمانی میں یہ فرانس میں اس پر لوگ کو تکلیف ہوئی ہے کانون کے خلاف تو وہ نہیں تھا لیکن آپ جب مرالیٹی کی خلاف جائیں گے تو اس کا کوئی نہیں کوئی ریاکشن تو آئے گا ہم ریویو میں جائیں گے سپریم کورٹ میں کہ آپ اپنی آثورٹی کہاں تک سبورجن کی اجازت دیں گے پھر تو جس بندے کو آپ کہیں گے کہ اس بندے نے سپریم کورٹ نے پھانسی کی پھانسی سے اتار دیا پارلیمنٹ کا کوئی ایک اور کانون لے آئے گی کی نہیں اس کو دوبارہ پھانسی لگا ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں بات سا آگے بڑھاتے ہیں بلی تھیلے سے باہر آگی عمران خان پھر فوج سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ مذاکرات مشروط ہیں غیر مشروط ہیں غیر مشروط تو مشکل ہے کیونکہ خان صاحب سے جتنی دفعہ ہمیں جیل میں ملی ہوں ملنے تو کم ہی دیتے ہیں ہم جاتے کھڑے ہوتے ہیں سارا دن once یا twice a week ملنے دیتے ہیں لیکن خان صاحب نے day one سے یہی کہا تھا بلکہ میں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ سر عصد قیصر صاحب اور علی محمد اکثر بات کرتے ہیں کہ we'll do truth and reconciliation Allah South Africa we'll do فتح مکہ کہ ہر بند اپنے غلطی مانے اور معافی ہو اس حد تک انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے مجھ پہ یہ murder attempt کیا تھا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فوج کی ادارے کی اور پولیس کی برا ہی نہیں کرنی i was a bit flabbergasted میں کہا جو پولیس ہماری ٹانگیں توڑ رہی ہے جو میں اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ہم برا ہی نہیں کریں گے says no یہ بھی بہاول نگر کا incident نہیں ہوا تھا یہ بات تو تب سے چل رہی ہے ہمارا مسئلہ جنرل باجوا سے تھا ہے اور رہے گا اس نے vote of no confidence کروایا ہے بہت اچھا کیا قانونی طریقہ سے کہا ہے پیسے کروایا ہے جیسے کیا خان کو ہٹا دیا election کیوں نہیں کروا ہے اب آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے فوج سے ہمارا فوج پہ تنقید تھی ہے اور رہے گی مسئلہ نہیں ہے مذاکرات کیلئے کیا آ رہے ہیں کہاں گئے آپ کا آئین اور جمہوریت آپ فوج سے آئین میں کہاں لکھا فوج سے مذاکرات کرنے کی آپ بات کریں ایک طرف عدالتوں میں آپ جاتے ہیں آئین کے بلدستی کے لئے انصاف کے لئے دوسری طرف عمران خان کے بیان آ جاتا ہے جب بھی انہیں ریلیف ملتی ہے عدالتوں سے ہم تو فوج سے مذاکرات کریں گے تو ساری ریلیف فوج سے ہے کہ عدالت ڈی فنکٹ ہے پارلمنٹ ڈی فنکٹ ہے الیکشن ڈی فنکٹ ہے الیکشن کمیشن ڈی فنکٹ ہے ڈبے بھر کے ہم لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں بیٹھا ہمارے ساتھ بات کرو اچھا یہ کس نے کہا ڈی فنکٹ ہے عدالت سارجی کون کون بہت کون بہت لوگ ہیں یہ تو آپ کسی پہ ازام ڈالتے ہیں آپ کے پاس کون آیا کچھ سوچ کا نمائندہ ہے میرے پاس بہت انفرمیشن ہوتی ہے سوچ کا نمائندہ ہے آپ کے پاس کی عدالت ڈی فنکٹ ہے آپ گواہی دیں گی عدالت میں اگر یہ بات عدالت آپ سے پوچھے گی آپ نے وہ خط پڑا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا وہ کیا کہتے ہیں اور آپ کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے تیرین وائٹ کیٹ سے معاملہ سٹارٹ ہوا اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں فوج سے مزاکرات کرنے کیوں نہیں نہیں اگر یہ بہت ہے اگر یہ بہت ہے جب تیرین وائٹ کا کیس ہوا مجھے یاد ہے علی بخاری صاحب ہمارے وکیل اسلامباد کے امینے بھی ہیں فرم پہنٹالیس والے آپ ان سے پوچھ لی جائے گا انہیں نے بتایا کہ خان صاحب کے پاس فائلز کوئی لوگ لے کیا یہ جو فائلو والے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس نون کی اور پیپل کی خواتین اور مردوں سب کی چیزیں ڈیٹا ہیسٹری وٹیور ہے ویڈیوز جو نہیں ویڈیوز تھے فائلے تھی اگر آپ چاپے ہیں کوئی لوگ تھے ڈی بخاریol کی بات کر رہے ہیں سو ڈی سیڈ کہ آپ ایسے کریں ان کو بھی استعمال کر لیں اب دیکھیں ٹو انٹ و ٹو نہیں پھائی فائی فائل کوئی ایک غلط کام کر رہے ہیں فر ویڈیو ریزن تو خان نے وہ نہیں کیا دوسری بات آپ مجھے بتائیں آپ کو جی ڈشوری مجھو خط لکھا سپریم کورٹ کو اسلامباد کے چھے چرچز نے دستخط کیا ساتھ میں اس کو انڈوس کیا لیکن وہ خان صاحب کے سائی فر کیس میں تھے انہیل ذرا مشکل تھا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بیڈرومز میں کیامری لگے ہوئے ہیں ہمارے گھر میں پٹاخہ نمائی ایکسپلوسیوز پھینکے گئے ہمارے کسی ایک برادرنلہ کو اٹھایا گیا اس کو ٹوچر کیا گیا الیکٹرکوٹ کیا گیا ہمارے بچوں کی ٹیلی فون کالز ریکارڈ اور ان کا پاسپورٹ سٹارٹس رویل ہو رہا ہے تو ابھی تو پاکستان میں اتنے سارے بیوروکرات ہیں تو ان چھے ججوں کے مزمان سے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں آپ کے لیڈر ان چھے ججوں کے جو مزمان ایجنسی انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسی سے لگایا نا بلے مزمان سے آپ مزمانی ہوئے نا اعزام ان پہ ہے تو آپ کے لیڈر اتنی بڑی پارٹی سنگل لارجس پارٹی کروڑوں ووٹ لیے ہیں سب سے پاپلر لیڈر ہیں اور وہ کو کہہ رہے ہیں فوج سے مذاکرات کریں تو ووٹ لوگوں کو کیوں پہر آپ دھوکے میرا کریں جیل انسام ووٹ آپ لوگوں سے بھاگتے ہیں مذاکرات آپ فوج سے کرتے ہیں زام بھی فوج پہ لگاتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں یہ ایسی تنی سمپل باتی ہوتی کتنا اچھا ہوتا دنیا بلاک ان وائٹ ہوتی ایشو بتایا کیا ہے ہم تو کسی سے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں تھے خان کو کیا کہا جار تھا گردن میں سریع ہے کسی کو مانتا نہیں ہے لیکن جب اس کے پاس لوگ جائیں گے جب اس سے لوگ بات کریں گے میں تو ہمارا کے پی کے کلچر ہے میرے گھر تو دشن بھی آتا ہے میں اس کو پناہ دیتی ہوں جیل اسوک خان کا گھر بنا ہوئے جب اس کے پیشے لوگ جا رہے ہیں بات کرنے تو ان کی بیشتی نہیں کہ خان نے انہوں نے بول دیا کہ ٹھیک ہے اٹس انڈسٹوڈ کہ آپ مجھ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں میں نے اپنا بندہ چون لیا ہے اب آپ کریں اس میں تو ہمیشہ آپ کو بیٹوین لائنز ریٹ کرنا ہوگا خان میسے جی ایش کیو کیسے پہنچائے گا آئی ایس آئی کے پاس کیسے پہنچائے گا ہمارے ایم ایس تو اٹھائے جا رہے ہیں حاجی امتیاس کو اٹھا لیا ملڈی بہاودین شاہری سلطان کو اٹھا لیا اب کی گیم کچھ اور ہے چلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ جو فارم پنتالیس منڈیٹ چوری کہ آپ نے انظامات لگائے فارم پنتالیس کی حکومت بن گئی ہے یہ مسئلہ کوئی منطقی انجام تک پہنچتا اس کے بعد جو ہے فورج سمزاکرات کا اس کا مطلب آپ مٹی پا رہے ہیں جتنے بڑے بڑے آپ نے انظام لگائے میں ڈیٹھ چوری کے اس پر مٹی ڈال کے تو کیا فارم پنتالیس کے مسئلہ پہلے آل ہونے چاہیے اور پھر فورج سمزاکرات ہونے چاہیے یا فورج سمزاکرات کسی وقت بھی ہو جائیں فارم پنتالیس کے مسئلہ بعد میں بھی حال ہو سکتا ہے آپ کی کیا بھوک ہے؟ there's a very interesting saying the devil is very clever but God has no use for him شیطان بڑا حشیار ہے لیکن اللہ اس کا کیا کرے گا ٹھیک ہے آپ کیا کہتے ہیں مذاکرات سے پہلے فارم پنتالیس کے مسئلہ لگنا چاہیے آپ نے حیر مشروط کی بات کی اب فارم فورٹی فائف کا جو ہمارے ٹربینلز بنے تھے ان سب کو روکتی ہے آگے کی ڈیٹے روکتی ہیں اور قرائے کہ اب جو جا جائیں گے ایڈ ہاک ان سے کیسے سولف کی جائیں گے یہ دو ڈھائی سال پہ چلا گیا as a personally as politician کے پہلے کیا ہونا چاہیے دیکھیں میں تو میرا اپنا پرسنل موقف ہے اس پہ نہیں کیونکہ الحمدللہ میرے جو رو پہ پریشر تھا اس رات کو میرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے رو کے دفتر میں پشاور میں میرا آپ سے سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ہوا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ فارم پنتالیس کا مسئلہ منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے اور اس کے بعد مذاکرات ہونے چاہیے یا پہلے بھی ہو سکتے ہیں نہیں اس میں کوئی ہارڈن فاسٹ رول نہیں میں صرف آپ کو یہ فارم فارٹی فائف کی بات بتا رہا تھا اپنے کام نے الزام لگیا ہے تو میں آپ کو وہ بتا رہی تھی کہ فارم فارٹی سیون تو ساری دنیا نے دیکھا اس وقت ٹھیک ہے لوگ قسمیں بچارہ کمیشنر میں اپنڈی غائب ہے میں اپس پہ آتی ہوں محسب پہ آتی ہوں اب فارم فارٹی فائف کا کیس دھائی سال لگے گا تو اس کا اگر ہم ویٹ کرتے ہیں سے بہتر نہیں کہ مذاکرات کر لیں آپ کو آپ کی یہ پارٹی کی ایک لیڈر ہے مہربانو کوریشی انہوں نے کہا کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے جب تک فارم پنتالیس کا یہ معاملہ حل نہیں ہو تو اظرہ سن لیں اور پھر آپ سے میرے خیال میں جب تک ہم اس کو ٹرائبیونلز کو ریزولف نہیں کرتے جب تک ہم جو کون ذمہ دار تھا اس دھاندلے کے لیے ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کو سزا نہیں دیتے تب تک فریش الیکشنز تو ہیں وہ بے مانے ہیں بے مانے بڑی بات کیا دی آپ اچھا یہ فریش الیکشنز کے حوالے سے جو تجویز آئی ہے آپ بھی اس سے اگری کرتے ہیں اور سب کچھ بھول کے مٹی ڈال کے فریش الیکشنز ہو جانے چاہیے مجھے تو ڈریکٹلی خان صاحب نے جیل میں بتایا تھا آج سے تقریباً دس دن پہلے میں بھی تھی علی محمد تھا ہمارے وکلہ تھے معظم بٹ شاداب جعفری پندرہ بیس ویٹنسز کو انتظار پنجھ ہوتا خان صاحب نے کہا کہ اب مجھے فریش الیکشنز فری این فیر چاہیے یہ ان کی بات ہے تو میں تو لیڈر کی بات پہ جاؤں گی ساری باتیں بھول گئے ہیں دھائی سال ٹریبینل کا مطلب کیا ہے کہ ان کو دھائی سال حکومت کرنے دھائی سال کا ٹائم کس نے دیا آپ کو بس جو وہی لوگ جو ٹریبینلز توڑتے ہیں وہ ہی بتاتے ہیں نا کہ کتنا ٹائم لگنا ہے آج آپ کے چیر میں برستر گورلی نے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی فوج سے مذاکرات نہیں کرے گے تو کیا محمود خان اچکزئی جو کہ تحریک تحفظ آئین کی قیادت کر رہے ہیں تحفظ آئین کی انہوں نے انکار کر دی ہے فوج سے مذاکرات کرنے سے پریزمشن تو یہی ہوگی بچے مجھے اس کا علم نہیں ہے چلیں اگر انہوں نے بھی انکار کر دیا تو پھر امران خان صاحب کیوں اچکزئی صاحب کی بھی بات نہیں سن رہے دریکٹ فور سے بات کریں اچکزئی صاحب سے بھی ہم نے ایک سوال کیا تھا وہ بھی سن لیتے ہیں امران خان مذاکرات والی بات ہے امران خان کی آپ اس کی مظلمت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں آرمین چیف سے ملاکات انہوں نے نہیں کہا اچھا آپ نے ان سے پوچھا کوئی کہہ جاتا ہے اور جس روز آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ انہوں نے ملاکات کی یا یہ بات کہیں ہے تو آپ کیا کریں گے جب یہ کچھ نہیں ہو رہا یہ میرے گٹ فیلنگ ہے جب یہ نہیں ہو رہا میری گٹ فیلنگ ہے کہ امران خان ان کو واضح کہہ رہا ہے کہ فارٹی فائف فارٹی سیون وہ کر دو بلکہ جو بھی امران بنا ہے میں ساتھ ہوں میں اس رسلے سے آنا نہیں چاہتا تو آپ سے تو محمود خان اچکزئی صاحب بھی اگری نہیں کر رہے اور وہ کہتے ہیں فارم پینٹالیس کا مسئلہ پہلے حل کرنا ضروری ہے میں نے تو جب آپ کو رپورٹ کرتے جیسے میں نے خان سے ڈریکلی سنا اور میرے تو گواہ بھی ہیں کہ خان صاحب ساتھ کہ ہم فارٹی فائف کو پسیو کریں گے لیکن فری انفریڈ الیکشنز ہوں گے کیونکہ فارم فارٹی فائف والا مسئلہ دو ڈھائی سال چلتا رہا اس کا مطلب ہے جو محمود خان اچکزئی کی قیادت میں تاریخ کے تحفظ آئین چلی ہے وہ تاریخ کے تحفظ آئین جو ہے وہ بند ہو گئی ہے اب وہ مزید آگے ہیں اس کے چلے کے فائدہ کیا ہے جب وہ مذاکرات فوج سے کر رہے تو آئین کا تحفظ محمود اچکزئی صاحب کے حوالے کر دی آپ نے ہم کیا کہتے ہیں وہ جی there's many slip between the cup and the lip ابھی بہت کچھ ہونا ہے جی یہ ایسا ملک ہے یہ آپ اچکزئی صاحب کو بتا رہی ہیں میرے سینئرے میں ان کو کیا کہوں گی میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ اس ملک میں بہت کچھ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور اس وقت فوکس سنگل ہے ہمارا پاکستان میں جو ایک قیامت مزید آنی ہے مہنگائی کی سٹارٹنگ آگست سپٹیمبر اس سے پاکستان کو تمام لوگ بچانا چاہ رہے ہیں اور بچنا بھی چاہ رہے دیکھیں نون کاؤ پیپل کاؤ ان کی جان نکلی ہوئے تو پس کے لئے فورٹ سے مذاکرات ضروری ہوں گے اس سے ہر کی سے مذاکرات ہو سکتے ہیں ہر فورمٹ میں ہو سکتے ہیں نواز شیف صاحب سے ہونے چاہیے مذاکرات خان صاحب نے وہ لے پی ڈی اے پی جو تین نیدر کہ نواز شیف صاحب سے خان صاحب کی مذاکرات ہو سکتے ہیں مشکل ہے اس وقت شیواز شیف سے ہو سکتے ہیں بہت مشکل ہے آسف زرداری سے ہو سکتے ہیں انہوں نے خود کہایا کہ مکم پی 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 اور پی نےا ملن سے فی الحال میں بات نہیں کرو کسی سیاستدان سے نہیں ہو سکتے جی ڈی اے سے ہو رہا ہے جماعت اسلامی سے ہو رہا ہے اچھا فوج کے ترجمان آپ کہتے ہیں فوج کا کوئی نمائندہ مقرر کیا جہاں مذاقرات کے لیے تو آپ کے نزدیک کون سا مناسب نمائندہ ہو سکتا ہے ڈی جی ایس پی آر یا کوئی کورپ بڑھ رہا ہے آپ اس میں فیصلہ کر لیں چاہیے آپ کے خیال میں کوئی بھی ہو سکتا ہے میں تو چی پیس کیلئی اتنا نہیں کہ میں کسی کو مقرر کر سکوں میں خود اپنے آپ کو مقرر کر سکتی ہوں اس طرف سے اس طرف سے آئی ڈون نو بہت شکریہ سیاندانہ گزار صاحبی پروگرام کوئی وقت دیں گے چھوڑ سی بریک لیں گے بریک کے بعد بات کریں گے حماس کے ترجمان اور رہنوہ اسماعیل حنیہ کے قتل کے حوالے سے اس کے کیا سیاسی اور سفارتی نتائج سامنے آ سکتے ہیں خطے کے لیے اور خاص طور پر ایران کے لیے ایک بریک کے بعد فلسطین کے سابق وزیر عظم اور حماس کے سربراہ اسماعیل حنیہ جو ایران میں قاتلانہ حملے میں شہید ہوئے اس کی واقعے کے بعد سے خطے کی صورتحال ایک بار پھر بہت کشیدہ ہو گئی ہے اور حماس نے ان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اسماعیل حنیہ کو بقول حماس کے یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا جس کا بدلہ لیا جائے گا اسماعیل حنیہ 1980 کی دہائی میں حماس میں شامل ہوئے وہ 2006 میں فلسطینی آتھارٹی کے وزیر عظم نامزد ہوئے تھے فلسطین کے سابق وزیر عظم اسماعیل حنیہ حماس کے سیاسی سربراہ اور حماس کے پولٹیکل بیورو کے چیئرمن تھے اور اسماعیل حنیہ قطر کے دار الحکومت دوہا میرے حائش پذیر تھے جس کی وجہ سے وہ غزہ کی ناکابندی کے دوران سفری پابندیوں سے بھی محفوظ تھے یہی وجہ ہے وہ غزہ میں جنگبندی سے مطالق مذاکرات میں اہم کردار ادا کر رہے تھے جبکہ حماس کے تحادی ایران سے بھی بات چیت کر رہے تھے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوئن کیا ہے زفر حلالی صابق سفارتکار اور سینے جنرلس اور تقدیہ کار زرار کھوڑوں نے بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا زفر حلالی صاحب اس واقعے کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں اور آپ کے نزدیک اس سے کیا نتائج ہوں گے سیاسی اور سفارتی سطح پر خطے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے مہتی اللہ صاحب کہ میرے اپنے خیال میں نیتن یاہو کو سب سے بڑی خواہش شروع کی ہے جو آج تک پوری نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے خلاف ان لوگ اپنے جو اس وقت ان کے پاس ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنز ہیں استعمال کر کے ایران کو ڈی نیوکلرائز کریں میرے خیال میں اس نے یہ کہا بھی تھا ایک انٹرویو میں چند سال پہلے کہ سب سے بڑا جو تھرٹ تھا ایران ہے اور اس کے بعد پاکستان ہے تو یہ ایک موقع ہے میرے خیال میں کہ ایران کو ریاکٹ تو کرنا ہی ہوگا یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایران اتنے بڑے پرووکیشن کو کچھ نہیں کرے ضرور ان کو کچھ کمیٹڈ ریسپانس کرنا پڑے گا سلیمانی کو جب انہوں نے مارا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ اس ڈرون اٹیک کیا تھا مگر اس کے خلاف یہ جو ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں پرووکیٹیو ایکشن ہے ان کو ایک اپنے مہمان کو ایران کا مہم سٹیٹ گیس کو انہوں نے آ کے مارا ہے سو ایران مست ریاکٹ اور اس ریاکشن کو میرے خیال میں یہ نیتن جاہو ایک سبب بنائے گا اور اس کے خلاف وہ خود پھر ایکشن کرے گا میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک جنگ ان کے درمیان شروع ہو سا دیپین کرتا ہے کہ ایران کیسے رییکٹ کرتا ہے مگر آپ کے نزدیک امریکہ کا جو رد عمل ہے بظاہر انہوں نے اس کام کے مضمت تو نہیں کی اس واقعے کی شاید اس لیے کہ ہماس فورن ٹیوریس آرگنیزیشن کی فیرست میں امریکہ نے بہت پہلے شامل کر رکھی تھی تو کیا یہ کسی بھی ملک کے داخلے اور سالمیت یا خودمختاری پہ ایک حملہ نہیں ہے جس کے حوالے سے امریکہ جو ہے کم از کم ایسی مداخلت کی مضمت ضرور کر سکتا تھا یا پھر ابھی تک سرکاری طور پہ اسرائیل کو مورد الزام نہیں ٹھہرائے گیا ایران کی طرف سے بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ وہ اس لیے نہیں کر رہا ہے بلکہ انہوں نے آسٹن نے دیفنس سیکرٹری جو ہے اس نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے اس نے اسٹیٹمنٹ یہ دیا ہے کہ اگر ایران پہ سرے اگر اسرائیل پہ ایران حملہ کریں تو ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انہوں نے اور بریٹن نے اپنی جہازیں جو ہیں جیسے سب کو پتا ہے اتر انہوں نے بجوا دیا ہے نیادی اسریلی کوسٹ میرے خیال میں یہ ایک یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹیک ہوا ہے without the امریکنز knowing امریکنز کو انہوں نے فور وان ضرور کیا ہوگا اور جو ریسپونس ہوگا امریکہ کا ایران کا اسرائیل کا وہ امریکہ بھی اس میں شریک ہو ٹھیک ہے ذرا خوروش صاحب آپ کے نزیق جو مسلمان ممالک ہیں جیسے پاکستان نے رد عمل تو دیا ہے مگر جو اسلامی کانفرنس کی جو تنظیم ہے ارگنزیشن اف اسلامی کانفرنس اور مسلمان ممالک کا کیا رد عمل ہونا چاہیے تھا جو بظاہر نظر نہیں آرہا دیکھیں اس سے بہتر ہم بات کر لیں کہ کوک آف نے اس وقت پریئے اور جن کے بیچ میں کیا گفتگو ہو رہی ہے ارگنزیشن اف اسلامی کانفرنس یا جو بھی ہے وہ ایک دی فنکٹ انٹیٹی ہے جہاں تک اگر آپ خطے کے مسلمان ممالک کی بات کرتے ہیں تو یار ابراہم اکورز آپ کے سامنے ہیں مصر کی ایک پیس ڈیل ہے جورڈن کی ایک اپنی ڈیل ہے متحدہ عرب امراض کی تو بقاعدہ اسرائل کے ساتھ کانٹیکٹس ہے سعودی عرب اپنی ہی ایک گیم کھیل رہا ہے تو یہ میرا خیال اب یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں کہ امت المسلمین یا عرب نیشن کیا کریں گے ایسی کوئی چیز نہیں ہے سوائے چاہد ہمارے دلوں میں اور ہمارے دماغ میں ایک خیال ہے میرے لئے جو زیادہ اس میں انٹرسٹنگ بات ہے جیسے ابھی زفر صاحب بھی کہہ رہے تھے میں ان کے ساتھ 99 فیصد میں ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں اگر جنگ ہوگی تو یہ اسرائیل کی جنگ نہیں ہوگی ہے اسرائیل اور امریکہ کی جنگ ہوگی بالکل جیسے غزہ میں جو نسل کشی ہو رہی ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کا جوائنٹ پروجیکٹ ہے جیسے ہم پاکستان میں بڑے شوق سے کہتے ہیں نا وہ ون پیج پر ہیں دونوں اس مسئلے میں اب اگر جو سو کالڈ آپ امت من مسلمین کہنا ہے یا جو خطے کی جو نیبرنگ ایرم سٹیٹس کی اگر ہم بات کر لیں اگر وہ غزہ کی نسل کشی پر نہیں چاگے تو وہ اس معاملے میں کیوں جاگیں گے ان کے خدشات ضرور ہوں گے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اب چاہ رہا ہے کہ ہم ڈیویلپ کریں ہم ایک جائنٹ دبائی بن جائیں دبائی اور متحدہ عرب عمرات کی یہ ہے تجارت چلتی رہے اور ہمارے اسرائیل کے ساتھ بھی معاملات سیٹ رہے صحیح رہے تو وہ تو چاہ رہے تھے کہ جلدی سے اگر اصل کشی ختم ہو میرے اپنے مساف سے تاکہ ہم اپنی ڈیویلپمنٹ بات پر چلتے رہیں اب اگر خطے میں ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے تو اس میں صرف اران نہیں ہوگا اس میں حضباللہ بھی ہوگا پچھلے روز فواد شاکر کو بیروت میں اسیسنیٹ کیا اسرائیل نے آج اسماعیل ہانیے کو کیا اور پھر اس میں ہوسی بھی انوالب ہوں گے تو ظاہر ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب عمرات کو یہ ایک خطرہ ضرور ہے کہ کہیں ہمارے امارات ہمارے سکائسکریپرز ہمارے انسٹولیشن پر بھی بمباری نہ ہو جائے ٹھیک ہے اچھا ذرا کھوڑ سب وائے اسماعیل ہانیہ کیا سٹیٹیجک ابجیکٹیو حاصل کیا ہے اگر اسرائیل نے یہ کام کیا بھی ہے تو اس کے پیچھے مقاصد کیا ہوں گے اس سے کیا حاصل ہوگا اسماعیل ہانیہ کی اسیسنیشن سے اسرائیل کو اچھا اچھا سٹیٹیجے کچھ نہیں حاصل ہوگا اس کی میں وجوات پر آتا ہوں لیکن بنیادی جو مسئلہ جو میں نے سامنے ہے نا کہ یہ کرسی کی کرسی کی لڑائی اقتدار کی بات ہے اگر آپ اس وقت اسرائیل میں پولنگ دیکھیں تو تقریبا تیس فیصد کہتے ہیں کہ نیتن یاہو کو اسی وقت استیفہ دے دینا چاہیے کیونکہ وہ ناکام رہا ہے تقریبا پچاس فیصد کہتے ہیں کہ جی اس کو بالکل استیفہ دینا چاہیے لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد تو نیتن یاہو کے ذاتی ٹرسٹ میں یہ بات ہے کہ جنگ ختم ہی نہ ہو بلکہ بڑھے آپ یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو کہے ایک روز آپ بیروت پہ ہٹ کرتے ہیں حضباللہ کے سیکنڈ انکمانڈ کو دوسرے دن آپ اسماعیل ہانیے کو اسیسینیٹ کرتے ہیں تو ایک تو اس سے ہی چیز تیہ ہوتی ہے کہ اگر ایک دو یا پانچ فیصد چانس بھی تھے جنگ بندی کی یا مذاکرات اب وہ صفر ہیں اسرائیل چاہتا ہی نہیں کہ جنگ بندی ہو اسرائیل چاہتا ہی نہیں کہ مذاکرات ہو جہاں تک سٹیوٹیجک نہیں بات کرے تو اسیسینیشنز جائے حضباللہ کی ہو یا حماس کی ہو ان سے کبھی کوئی پوزیٹیو ریزلٹ نہیں آیا سالہ شہدیت کو دب آجی زرائیل زفیلالی صاحب حماس کا آپ کے خیال میں کیا رد محل ہوگا اور اس کے کیا نتائج ہو سکتے کچھ نہیں ہوگا جی حماس بل کنٹینیو ٹو فائٹ اور وہ ردتے رہیں گے بات اصل یہ ہے جو ابھی زرائیل نے کہا ہے آئیے جی رابطہ منکتاب ہوگیا زفیلالی صاحب اسماعیل حنیہ کا قتل یقینی طور پر ایک بڑی ہی خطرناک صورتحال کو جنم لے سکتا ہے آپ دیکھنے یہ ایران کس حد تک اور کب کیا کھروائی کرتا ہے ایک صاحبی پروگرام سے اتنا ہی ہم اجازت لیں گے اللہ حافظ